چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا نامور ڈاکو اور چور مسلط ہو جائیں تو ملک کیسے ترخی کر سکتا ہے چرمن پی ٹی آئی امران خان کا اسلام آباد میں طالبات کنونشن سے خطاب کہا یہ وقت پاکستان کے لئے فیصلہ کن ہے جو قوم ازادی کے لئے کھڑی نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں حقیقی ازادی کے لئے سیاست نہیں جہاد کرنا ہوگا مجرموں کو کسی طور قبول نہیں کریں گے امران خان آج رحیم یار خان میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے جلسے کی تیاری مکمل کپتان کے کھلاڑی پور جوش ایک رات پہلے ہی جلسہ گاہ پہنچ گئے امران خان کہتے ہیں جلسے کا مقصد اپنے قوم کو حقیقی ازادی کی تحریک میں شامل کرنا ہے پاور شو میں اگلے لاحے عمل سے آگاہ کروں گا قوم کو بتاؤں گا کہ حقیقی ازادی کیسے حاصل کرنے ہیں نیف ترمیمی ایک کے سمرات اس حق دار کو بڑا ریلیف مل گیا نون لیگی رہنما کے دائنی وارن گرفتاری موطل احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا مفرور نواز شریف نے بھی عدالت سے ریلیف مانگ لیا پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا مطالبہ ایسا نقبال سپورٹ سٹیز ریفرنس سے پہلے ہی بری ہو چکے ہیں کرپشن کیسز آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں مجرموں کی عیاشہ لگی ہوئی ہیں عمران خان کا اس حق دار کے ممکنہ واپسی پر رد عمل کہا یہ چور آئے اس لئے تھے گیارہ سو اور اب معاف کرالیا ملک کی معیشہ تباہ کر دی نواز شریف آئیں شاندار استقبال کرنگا عمران خان کی کول پر مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کا ملگی رہتے جاتے اسلام آباد لاہور کراچی پشاور میں عوام نے بھرپور اعتجاج ریکارڈ کر آیا کوئٹا سیالکورٹ ملک کے دیگر شہروں میں بھی عوام سر کو پر نکل آئے شہباز شریف کا پرچی دیکھ کر خالی کرسیوں سے خطاب اقوام متحدہ جرنل اسمبلی میں تلفز کی غلطیاں کرتے تھے ٹھوک لگا کر صفحے پلٹتے رہے وزیر آزم شہباز شریف کو سوچل میڈیا پر بھی توجہ نہ ملی اقوام متحدہ کے یوٹیوب چینل پر صرف سات سو ساٹھ لوگوں نے لائف دیکھا عمران خان کو تین لاکھ چھبیس ہزار افراد نے لائف دیکھا تھا عمران خان پر تنقید کرنے والوں کے عسان خطا ہو گئے بین الاقوام فورم پر اپنا ہی مزاق بنوالیا جرنل اسمبلی اجلاس میں خطاب کے آغاز پر شہباز شریف نے سابق وزیر آزم عمران خان کی طرح آئیت پر نیچاہی تو بھول گئے شہباز شریف پر سوشل میڈیا سارفین بھی آگ پر بولا شہباز شریف کا امریکہ میں بھی خفت کا سامنا چور چور کے ناروں نے پیچھا نہ چھوڑا وزیر آزم کا یوئن جرنل اسمبلی سے خطاب شہباز شریف کے خلاف نیویورک میں بڑا حتیشات مزاہرہ بڑی تعداد میں کالیفارنیا، ٹیکساس، ورجینیا، شکاگو سمیت بھی کر علاقوں سے اوورسیز پاکستانی کے شرکت حکومت کو آئینہ دکھا دیا سیاسی رہنماؤں کو سیاسی استحقام کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے سیاسی مسائل کا حل باتشیت سے ہی نکل سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال کا انٹرناشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کہا آئین کی شیخ نو کے تحت عوامی حقوق کا تحافظ عدلیہ کے ذمہ داری ہے گوڈ گرننس بھی قانون کے بالدستی کا ایک اہم جز ہے جمہوریت کا استحقام آئین و قانون کے بالدستی سے وابستہ ہے بول نیوز نے سوشل میڈیا پر ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امران خان کے جلسوں کو یوٹیوب پر صارفی نے سب سے زیادہ دیکھا بول کے یوٹیوب چینل کو ایک ماہ کے دوران 227 ملین ویورز ملے تین لاکھ دس ہزار سبسکرائبرز کا اضافہ اور بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ امران ریاض خان نے بول نیوز کو بطور سینئر اینکر پرزن جوائن کر لیا بول فیملی خوش آمدید کہتی ہے امران ریاض خان حقیقی صحافت پر قائم دائم رہنے کے لئے امران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقہ موسیقا